اسلام علیکم ویئرز ویلکم ٹو پیریل کٹنگ ویئرز آج ہم آپ کے پاس پہنچے کا نیو ڈیزائن لے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے 3.5 انٹ چوڑا کپڑا لینا ہے اس کی لمبائی پہنچے کے کارڈنگ ہوگی اور اس میں آپ نے پینٹ ایکس ڈال لینا ہے سارے کپڑے میں اور پینٹ ایکس میں فاصلہ آدھے انچ کا ہونا چاہیے سارے کپڑے پر ہافاف انٹ کے فاصلے پر پینٹ ایکس ڈالنے کے بعد آپ نے بکرم لگا لینی ہے پیسٹ کر لینی اس پر چیپی پیسٹ کر لینی ہے جس کی چوڑائی 2.5 انٹیز ہوگی اور اس پر پیسٹ کرنے کے بعد جو ایکسٹر کپڑ ہے ہم نے اندر کو فولڈ کر لینا ہے اور فولڈ کر کے سارے کپڑے پر سلائی لگا دینی ہے اسی طرح دوسری طرف ہم سلائی لگا لیتے ہیں دوسری طرف ہماری سلائی لگ گئی ہے سلائی مکمل کرنے کے بعد ویئرز اب ہم اس پر ڈیزائننگ کریں گے ہم کپڑا لے لیتے ہیں ویئرز اس کپڑے کی width اور length 2.5 انٹیز ہے تو جب ہم اسے فولڈ کریں گے تو کچھ ہماری triangle سے shape آ جائے گی یہ دیکھیں triangle بن جائے گا اس طرح اور اسی طرح ہم دوسرا کپڑا لے لیں گے لیکن اس کی لمبائی اور چڑائی 2 انچوں ہوگی two by two کا یہ کپڑا ہوگا تو اس کو بھی ہم فولڈ کر کے triangle بنا لیتے ہیں یہ ہم design کے طور پر استعمال کریں گے اس سے پہلے ہم یہ جو ہمارا کپڑا ہے اس کو فولڈ کر لیں گے اور درمیان میں گریس بنا لیں گے میٹ پوائنٹ بنا لیں گے اور اس کے بعد جو ہمارے triangle ہے اس کو بلکل درمیان میں رکھ کے سلائی کر دیں گے اسی طرح سارے design ہمارے پاس کافی زیادہ بنے ہوئے ہیں triangle تو ایسے رکھ کے ان کو سلائی کر دیں گے اور دوسری سائیڈ پہ بھی اسی طرح رکھیں گے اور سلائی کر دیں گے سارے triangle attach کرنے کے بعد ہم ایک پٹی لے لیں گے اور اس پٹی میں ہم نے بکرم پیسٹ کر لی ہوئی ہے اور اس کی چڑھائی تقریباً half inch ہے quarter inch ہے اور ہم نے ایکسرا کپڑا تھوڑا سا بڑھا کے چھوڑا ہے تاکہ ہم سلائی کر سکیں ہم سلائی میں اس کپڑے کو لے آئیں گے ہم design کے ساتھ اس کو attach کریں گے اور اس پر سلائی لگا دیں گے ہماری ایک سیٹ سے سلائی complete ہو گئی اور دوبارہ ہم اسی پٹی کو فولڈ کر کے دوسری سیٹ پہ لے کے جائیں گے اور اس طرح triangle کے اوپر آ جائے گی اور اس کو سلائی کر دیں گے پٹی ہماری ویڈز اٹیچ ہو گئی اس کے بعد ہم نے ایک پیج لے لیا اس کی لمبائی بھی پہنچے کے اکارڈنگ ہے اس پر ہم نے کافی زیادہ پٹیاں کاٹ لیا ایک ہی سائز کی اور ان سب کو اٹیچ کر دیا ان پٹیوں کی لمبائی تقریباً دو انچ ہے ان ساری پٹیوں کو اسی طرح رکھ لیں گے ایک ہی فاصلے میں اور ان سب کو attach کر دیں گے پیج پر دوسری سیٹ سے بھی سلائی لگا لیا ویڈز ہم نے ہمارا design بن چکا اب ہم نے ایک design کاٹ لیا ہوا ہے مکرم پہ اور اس کو کپڑے پر paste کر دیں گے تو ویڈز ہم نے ایسے اس ڈبل کپڑا لے کے اس پر design کو attach کر دینا ہے اور یہ جو ہمارا design ہے اس کے بلکل ساتھ ساتھ یہ چپی ہے جو بلکل چپی کے ساتھ ساتھ ہم نے سلائی لگا نہیں ہے تو ویڈز ہماری سلائی اسی طرح لگتی جائے گی اند تک اس کے بعد ہم یہ کپڑے کو fold کر لیں گے اندر کو تو ہمارا اس طرح کا design بن جائے گا یہ design ہم نے بنا لیا ہوا ہے تو ادھر درمیان میں adjust کر دیں گے triangle کو جتنا ادھر سے فاصلہ چھوڑا triangle کا اتنا ادھر سے ہی نظر آنے دیں گے تو اس کو سلائی لگا دیں گے تو ویڈز تقریبا ہمارا سارا تیار ہو چکا ہے اس کے بعد ویڈز ہم نے جو design بنایا ہوا تھا پٹیا والا اس کو design کو اوپر والی سیڈ پر attach کر دیں گے تو ویڈز ہماری سلائی مکمل ہو چکی ہے اس کے بعد ویڈز ہم جو اس کو اوپر والا سیڈ روزر کا وہ لے لیں گے اور یہ جو ہم نے پہنچا کر design بنایا ہوا ہے اس کے ساتھ attach کر دیں گے ویڈز ہماری سلائی لگ چکے اس کے بعد ہم پیج کو اتار لیں گے یہ پیج اتار لیں گے اور ہمارے پاس ہی در لگانے کے لئے موٹی بھی ہیں یہ دیکھیں ویڈز ہم نے موٹی لگا لی ہیں کافی پیارے لگ رہے ہیں اس کے بعد ویڈز موٹی لگانے کے بعد ہم فولڈ کر لیں گے پونچے کو اور نالی کی سلائی لگا لیں گے تو ویڈز اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند دائی تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا ناٹفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اللہ حافظ